اسلام علیکم ناظرین کرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں راول پنڈی کے اندر بحریہ ٹون کے آفس میں نیب کا چھاپا پڑا اور دفتر کو سیل کیا گیا اور بہت سی چیزیں بھی قبضے کے اندر لے لی گئے ملک ریاض کا اس کے اوپر بڑا اہم جواب آیا ہے اسے قبل بھی ان کا ایک بیان آیا ہوا تھا کہ میں کسی بھی صورت کسی کے خلاف گواہی نہیں دوں گا اور اس کے بعد ان کی ایک اوڈیو بھی آئی تھی جس کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر میں نے اپنے رازوں کی کتاب کھول دی تو پھر بہت بڑا زلزل آئے گا پاکستان کے اندر اب ہوا کیا ہے کہ ان کے جو دفترہ بحریہ ٹاؤن کے وہاں پر نیب پہنچی ہے چھاپے مارے گئے ہیں اور دفتر کو سیل کیا گیا ہے اس کے بعد ملک ریاض کا اہم ترین جواب آیا ہے وہ جواب میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں لیکن اس سے قبل دو خبریں اور ہیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن انتہائی اہم ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دوں پہلی خبر یہ ہے کہ اینکر امران ریاض خان کو پاکستان کی عدالتوں نے حج کرنے کی اجازت دے دی ہے ان کا نام سٹاپ لسٹ کے اندر ڈالا ہوا تھا وہ نام نکال دیا گیا ہے اب عدالتوں کی طرف سے اجازت مل گئی ہے کہ اینکر امران ریاض خان برینوں ملک جا سکتے ہیں اور فریضہ حج ادا کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ سرگودہ کے اندر ایٹی سی عدالت میں نو مئی کے حوالے سے میاں والی کے جتنے کیسیز ہیں اس میں سنم جوید علیہ حمزہ سمیت پاکستان طریقہ انصاف کے ایک سو پندرہ کارکنان ہیں جن کی زمانت باز گرفتاری کے درخواستیں منظور کر لی گئی ہیں اور ان مقدمات میں ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے اب آ جاتے ہیں ملک ریاض کے اوپر جو انہوں نے جواب دیا ہے انہوں نے اپنے ٹویٹر کاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کیا نیچے انہوں نے وہ فوٹیج لگائی سی سی ٹی وی کہ انہوں نے کہا کہ ملک ریاض وعدہ ماف گواہ نہیں بنے گا جو چاہے مجھ پر ظلم کرو انہوں نے ایک ڈیٹیئرل جواب دیا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں وہ انتہائی اہم ہے اس کو ذرا غور سے سنیے گا انہوں نے کہا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم کا نہیں حضرت علی علیہ السلام مزید کہا کہ ملک ریاض وعدہ ماف گواہ نہیں بنے گا جو چاہے مجھ پر ظلم کرو آج رات راولپنڈی میں بحریہ ٹون کے دفاتر پر سرکاری مشینری نے بغیر کسی قانونی اختیار کے چھاپے مارے کسی بھی سیاسی اقتدار کی جد و جہد میں فریق نہ بننے کے اپنے عوامی اعلان کے بعد مجھے کھلی توڑ پھوڑ اور ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے میں بحریہ ٹون کے خلاف ان فاشسٹ گیر کانونی دھمکیے میں ذکتہ مات کی شدید مضمت کرتا ہوں یہ بیعک وقت چھاپے گھنٹوں تک جاری رہے دفاتر میں توڑ پھوڑ کی دفاتر میں تائنات شکورٹی اور عملے کو حراسہ کیا اور بعد میں اگواہ کیا گیا مزید انہوں نے کہا کہ چھاپا ما ٹیموں نے پانچ ہزار سے زائد اہم پوجیکٹ فائلیں دفتری ریکورڈ تئیس کمپیوٹر نیٹورک ڈیٹا محکمانہ نقدی وغیرہ اور نو گاڑیوں کو زبردستی یعنی کہ اپنے ساتھ وہ لے گئے ہیں قبضے میں لے لی ہے اور امارت کو پہنچنے والے نقصان کا اندازہ پچاس لاکھ کے قریب ہے بحریہ ٹاؤن کے عملے کے نو ارکان کا بھی ابھی تک پتہ نہیں چل سکا اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ میرے جن لوگوں کو اٹھایا گیا ان کے لیے میں کیا کروں گا مزید انہوں نے کہا کہ اگزشتہ ماہ بحریہ ٹاؤن کی بہت سی جائدادوں اور اکانٹ کو ضبط کرنے کے بعد یہ چھاپے صرف اپنے سیاسی ایجنڈوں کے لیے بحریہ ٹاؤن پر دباؤ ڈالنے کے لیے ریاستی اداروں کی جانب سے بے لغام بدماشی کی آکاسی کرتے ہیں بحریہ ٹاؤن کے چیئرمن کی اس یہ سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے اس طرح کی گنڈا گردی مجھے اپنے موقف سے نہیں روک سکے گی جو میں پہلے منظریں ہم پر لا چکا ہوں یہ تشدد اور دھونس اور دھمکیاں صرف مجھے ہی نقصان نہیں پنچا رہے یہ پاکستان میں ریل سٹیٹ کی سرمایہ کاری کو متاثر کر رہے ہیں آپ میرا کاروبار تباہ نہیں کر رہے ہیں آپ اقدامات ملک کی معاشی ترقی کو روک رہے ہیں اگر ان غیر قانون اقدامات کے پیچھے اصل ایجنڈا یہی ہے تو پاکستان کے عوام دیکھیں کہ یہ اصل میں کیا ہے اور کون کر رہا ہے آخر میں انہوں نے کہا کہ بحریہ ٹون انتظامیہ قانون پر یقین رکھتی ہے لہٰذا ہم قانونی فورم پر تمام مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں اور جاری پوچھ گچ میں تعاون کر رہے ہیں میں دوبارہ واضح کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے میں کسی طاقت کے کھیل میں کٹ پتلی نہیں بنوں گا میں قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑا ہوں اس لیے میں وزیراعظم وزیراعلا پنجاب وزارت داخلہ نیب ایف ای اے کسر براہان سے بحریہ ٹون کے عملے کو فوری طور پر رہا کرنے کا مطالبہ کرتا ہوں ہمارے دفاتر سے تمام دستاویزات ضبط شدہ سمان واپس کر دے میں لاپت عملے کے ارکان کے اہل اے خانہ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں اور ان کی جلد رہائی کو یقینی بنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑوں گا آخر میں تریخ ہم سب کا مستقبل میں ہمارے عمال کے مطابق فیصلہ کرے گی لیکن فی الحال میں چاہتا ہوں کہ پاکستانی عوام میرے جج بنے اور پاکستان میں قانون کی حکمرانی کی بحالی کے لیے میرا ساتھ دیں وسلام ملک ریاض حسین یہ وہ ان کا سارے کا سارا ٹویٹ تھا جو ایس اٹس ان کے الفاظ تھے وہ میں نے پڑھ کے آپ کو سنا دیں ہیں یہ انہوں نے جواب دیا ہے اپنے دفتر کے اوپر جو نیاب آئی اور ریب نے آپ کو آ کے پتا ہے کہ وہاں پہ سارا کوئی سیز وغیرہ بھی کیا اس کے اوپر جواب دیا اب دیکھنا ہے کہ فیوچر میں ملک ریاض سب کیا کرتے ہیں یا نیاب کیا کاروئی کرتی ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بات پاکستان کی عوام اور پاکستان کی ادارے پاہندہ بات